موسیقی موسیقی ادب ناظرین میں سولپرنٹ فور نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے میں سید آسی محمد ایک نئی خبر کے ساتھ میسورو چوبیس نرس مہاراجہ حلقہ کے ایمیلے تنویر سے کوڈ انیس کے بارے میں تیسری لہر کا بیان پیارے والدین محتاط رہیں کیونکہ کوویڈ انیس کی لہر ہمارے شہر میں داخل ہو گئی ہے آپ ان پیارے چھوٹوں کو دیکھ سکتے ہیں کتنے معصوم ہیں انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ کورونا حرف تحجی سی آکے سے شروع ہوتا ہے لیکن ابھی تک کوئی وڈ کسی کو بھی نہیں بخشا جا رہا لہذا ہم کوویڈ کیئر سنٹر کی ٹیم ہر فرد اور والدین کو متنبع کرتی ہے علاج کروانے میں اور آپ کے بچوں کے لیے ضروری مدد میں تاخیر نہ کریں میسورو چوبیس نیوز چینل انڈیا کے ذریعہ رپورٹ کیا گیا میسورو چوبیس نیوز چینل انڈیا پر روزانہ کی تازہ ترین خبروں کے لیے یوٹیوب پر سبسکراب کریں اور فیس بک کو لائک شیئر کریں کروانا کا دوسرا وبا ہمارے درمیان میں ہے اور ساتھی ساتھ بہت سارے اخبار میں اور ٹی وی پر کروانا کے تیسرے وبا کے بارے میں بحث شروع ہوئی ہے میسور شہر میں کروانا کے وبا میں لگ بگ اٹھارہ ہزار بچوں کو گلستہ سال اور اس سال کروانا کے وبا میں پوزیٹیو آیا تھا اور ان بچوں کا علاج ہونے کی خبر بھی ہے نا ہمارے میں چھپی ہے بہت سارے والدین بچوں کو لے کر پریشان ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تیسرے کروانا کے اس وبا میں بچوں کے اوپر گہرا اثر پڑے گا اس سلسلے میں ہمارے بہت سارے کوششیں بھی چل رہی ہیں کہ حکومت کے ساتھ باتچیت کے دوران ہم نے یہ کہا ہے اور یہ مشورہ دیا ہے کہ ہر بچے کا ہیلسٹ کارڈ جنہیں ایک جانت کرا کر بچے کا بلینڈ گروپ ہو یا بچے کے ساتھ ہے نا اس کے جو بیماریاں اگر کوئی ہیں یا پھر ہے نا بچوں کے ہے نا جو حالات ہیں ان کا ہے نا زیادہ ہے نا لے اور ساتھ ہمارے سامنے یہ اہم بات کھل کر آئی ہے کہ جو بچے اپنی صحیح گزہ نہ ہونے کی وجہ سے جو بچے کمزور ہیں یا پھر ہے نا بچے جو اپنی عمر سے زیادہ عمر کے دور میں جو وزن ہونا چاہیے ایسے بچوں کا اگر وزن زیادہ ہے یا پھر ہے نا اس عمر کے لہاں سے وزن کم ہے ایسے بچوں کو ہے نا ہم فورنی طور سے نگاہ کر رکھ کر نا ان کے اوپر جانج کر کر ان کے حالات کا جازہ لینا ہمارے لئے پھرزہ ہو رہی ہے یعنیال کوویڈ کیر اور ہسپٹل جو آپ تمام کو معلوم ہیں کہ کرونا کے دوسرا ووا میں ہم نے اس آسپٹال کو ہے نا گر ایک بار شروع کر کر اب تک الحمدللہ پانسو سے مزید پیشنٹ کرونا کے مریض آئے تھے اور وہ ہے نا شفاہ حاصل کر کر آج اپنے گھروں کو گئے اس دوران یہ بات بھی سچ ہے کہ گویشتہ آٹھ دس دن میں ہمارے آسپٹال میں کل اٹھارہ بچے ڈاخلہ لیے ہیں جس میں تین بچے جرہ علاج میں کامیابی ہو کر شفاہ حاصل کر کر وہ ہے نا گھروں کو لوڈ گئے ہیں موجودہ پندرہ بچے ہمارے میں جرہ علاج ہیں الحمدللہ ڈاکٹر ان کا خیال رکھے ہیں اور مجھے یہ جان کرےنا بہت خوشی ہے کہ جہاں جس ہسپٹال کو ہم نے نئے تو اسے شروع کیا گیا تھا یہاں پہ چاہے وہ بچے ہو یا بڑے ہو ان کی علاج کے لیے یہ ہسپٹال آج مکمل طور سے خدمت انجام دے رہا ہے تیسرا وبا کب آ رہا ہے اس کے ہمارے سامنے کیا ہنکمات ہوں گے یہ بات کے اوپر زیادہ زور نہ دیں صرف اتنا کہنے کے لیے میں چاہوں گا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ماسک پینے اور ساتھی ساتھ اپنے معاشرہ جو آتراف کے ماحول کو صاف سکرہ رکھیں اگر اللہ نہ کرے کسی کو وہی سمٹمز خانسی ہے یا پھر بخار ہے یا سردی ہے یا پھر آنہ درد ہے یا ڈیریا ہو رہا ہے ایسے حالت ہوئے خریبی ہسپٹال کو بچوں کو یا پھر اپنے آپ کو زیاد کر آئے اس میں فکر کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ خدمت کے لئے ہم سب تیار ہیں عمت دینے کے لئے تیار ہیں خدمت کرنے کے لئے تیار ہیں اور آج ہمارے سامنے جو بچے جبے علاج ہیں ان کا بھی ہے باخیدہ خیال رکھا جا رہا ہے اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ذہنی طور سے بچوں کو یہ جگہ بان کر رکھنا بھلا مشکل تھا کام ہے تو ایسے حالات میں بیماری جب دیماگ کو چڑھ جاتی ہے تو ان کو دیوان سپیشلیسٹ 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 بات کرنے کے بات ہم نے دیکھے کہ بچوں کو خیل میں خیل میں لگائیں تو بچوں کے ذہن سے بیماری دور ہو جاتی ہے جی اس لیاز سے ہم نے کیرام موڈز اور دوسرے بچوں کھلنے کے لئے چند چیزیں لائے ہیں اور خاص طور سے ان کو وقت وقت سپیشلیسٹ ہم نے بچوں کو بھی دل لگ رہا ہے کیونکہ علاج کے دورات بچے ان کو ہلا ایک طرف بان کر رکھنا بھی مشکل کا کام ہو تو انشاءاللہ جو کوششیں چل رہی ہیں اس میں اور مجید طریقے سے اگر کوئی چیز کی کام کر رہا ہے تو اس کے لئے بھی انشاءاللہ ہم تر لگی جی احالی میں جب بھی میں جاتا ہوں تو خاص طور سے بچے جہاں کیوں بھی ہیں ان کے سر پر ہاتھ دینا ان کو اینا ہمت دینا یہ ایک حساب سے مجھے بچوں کے ساتھ جو لگا ہو ہے تو اس سے بچوں کے چہرے پر جو خوشی نظر آتی ہے اسے مجھے ایک حیمت دی ہے تو ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں کہنا بچوں کے مسورات سے ہی میری آفت دیکھ کوویڈ کی دوسری وبا میں جو ایک در ہمارے درمیان میں تھا کہ کمیونٹی سپریٹ ہو جائے گا یہ حالان کہ کمیونٹی سپریٹ کے درجے پہ آ گیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس خلقے میں اس سے ہمارے لوگوں کو زیادہ تر اس سے کچھ ہوا نہیں ہے اور خاص طور سے اللہ سب لوگوں کو حفاظ سے رکھا تھا اب تیسری وبا آنے کی جو بات چل رہی ہے یہی بات میں دورانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو محفوظ ہوسنے کے لیے ہماری طاقت اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے کیونکہ شفا اور بیماری یہ بھی اللہ کی دین ہے لیکن اپنے آپ کو حفاظ رکھنا یا ہمارے ہاتھ میں اس لیے میں نے کہا کہ ماسک کا استعمال ہاتھوں کو بار بار دھولینا شوشل ڈیسٹینسی رکھنا خاص طور سے کسی کا جھوٹا استعمال کرنا ان چیزوں سے یہ پریش کریں اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو سمٹمز بھی آگئے بیماری آنے کے انکامات بھی آگئے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں خدمت کے لیے ہر چیز ہمارے پاس ہے موجود کسی کے کہنے پر توجہ نہ دیں جی اگر چیز خراب ہے یا نقصان دائیت ہے حکومت سے کوتبی نہیں دیا جاتا آج اس چیز سے فائدہ ہے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی کرونا کے ویکس لیے ہیں اگر ان کو خدا خاصتہ کووید کے شکار بھی بن جاتے تو ان کو ہے نا یہ جو سیویر اٹیک ہوتا ہے یہ ہونے سے بچ سکتے تو اس وجہ سے کرونا کا ویکس لینا مہت ضروری ہے ہمارے الخے میں اس سے پہلے درا ویکس لینے کے لیے ججب کی آج الحمد اللہ کل ہم نے جبار حال میں شروع کیا چارے پانچوں لوگ کل لیے تھے آج پھر ہم نے جبار حال میں کرنے کے بار آج پھر چارے پانچوں لوگ آج ساتھ نے اور مجید چار سنٹر ہم نے پھر کسرے نے راجر نگر میں کارناتک پر سکول کے کامپون میں کیا ہے شرکر تیشرا سکول میں ہم نے کیا ہے اور ساتھ ساتھ سن فیلومناس ہائی سکول میں ہم نے کیا ہے اور بیری منزور ہسپٹل میں جو ایدار کوویڈ کیا ہے آپ سے یہ میکسیم کارناس جاڑی کل بھی ہنا اسی طریقے سے شروع ہوگا اور خاص طور سے جو چرچ اور سکول کے جو ننس اور پادری ہیں ان کے لیے آلادہ مخام میں ہنا کارنا کے لیے باعت چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ علماء آباء جو امام موزن اور جو ہمارے علماء آباء آباء ان کے لیے سدھے پانترسا اور مجید اقصان کے خاص طور سے رکھنے کے لیے تاریخ مخرر کرنا ہے کہ کرنے کے بعد علماء سے بھی بات کرنا ہے کرنے کے بعد ان کو ویڈسن دینے کا حصہ بھی جاری کریں اور خاص طور سے میں یہ اپیل کرتا کہ اپنی حفاظت کے لیے ویڈسن لینا ضروری ہے کسی کے سنی سنائی باتوں کے پر ملا کریں آپ بھی لیں آپ کے گھر میں جو افراد ہیں وہ بھی لیں محفوظ رکھنے کے لیے کرونا سے لگنے کے لیے اپنے آپ کو طاقت پر بنانے کے لیے حصہ لینا ضروری ہے اور ہر سنٹر میں پانسو سے چسو دن کا ایک سنٹر میں دیا جا سپتا تو زیادہ وقت بھی زیادہ کریں آپ کو ریزیسٹر کرکر یہ موس طریقے موس دور سے خوبصے دیا جانا یہ موس تمہار بھی چھائیں کہ ارون دینا ویقصین لینے کے لیے آگے شکریہ سنٹر